اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں دوستو آج ہم آئے ہیں یہ پیر کا کھارا ہلا ٹاؤن میں پیر کا کھارا ہے ادھر آئے ہیں ابھی آپ کو اندر چلتے ہیں دربار کی زیارت کراتے ہیں اور اس بارے میں اگر کوئی جو معلومات ملتی ہیں وہ معلومات بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم گیٹ نمبر وان پہ کھڑے ہیں گیٹ نمبر وان یہ اینٹریس پہ ہی لنگر خانہ بھی ہے جی بہت وسیع وریز رکوے پہ محیط ہے جی یہ غالباً مسافر خانہ ہے جی جہاں پہ ظاہر ہے ظاہرین جو دور دراست سے آتے ہیں خاص کر جب ورس کا دن ہوتے ہیں تو وہ یہاں پہ آ کر جو ریائش اختیار کرتے ہیں جی اب ہم دربار پہ تقریباً پہنچ چکے ہیں جی یہ دیکھیں دربار آلیا حضرت پیر محمد کرم شاہ قادری توپی والی سرکار ارماروخ پیر کھارا شریف ادھر آئیں جی ادھر یہ آپ کو دکھاتے ہیں جی یہ تحریر دکھئے جی مختصر تعرف ہے جی پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمت اللہ کی ولادت اٹھارویں صدی اسوی کے آخری ربی میں خاندانِ قریش کے ایک مذہب گھرانے میں ہوئی جو حضرت کوس بھاول حق کی آر میں سے تھا اور ملتان سے ہجرت کر کے بھیرہ میں آباد ہوا اتدائی تعلیم اور حفظ قرآن کے بعد آپ نے اپنے حقیقی چچا جناب پیر جمال شاہ نوری سے سرسلہ قادریہ میں بیعت کی اور آنپی کے حکم سے بھیرہ سے اس مقام منتقل ہوئی ہے جو بعد میں پیر کھارا کے نام سے موسوم ہوا یہ ان کی اسری دکھیا جی ساری یہ جی قبر مبارک ہے جی تیس جون اٹھارہ سو باون کو پیر صاحب کی وفات کا دن ہے جی یہ یہاں پہ دکھا ہوئے تختی لگی ہے اب یہ آپ کو اوپر کا گمت کا انظرونی منظر دکھاتے ہیں حسن وکار کوشی کر رہے ہیں کہ آپ کو دکھائے یہ گمت کا انظرونی منظر ہے جی دربار کا جو آتا ہے جی یہ جگہ بہت کھلی سیوریز ہے وہ دیکھیں چاروں طرف دروازے لگے ہیں اور بڑے بڑے دروازے لگے ہیں ابھی دعا کرتے ہیں جی میرے ساتھ ندیم صاحب ہیں جی یہ عمر صاحب بھی میرے ساتھ ہیں اور ساتھ حسن وکار ہیں آپ لوگ آ جائے ہیں وزٹ کرنے کے چلو سیلس تفریح کر رہے آتے ہیں آج بارہ سے چھٹی چیز تو ہم آ گئے کہ چلو کچھ ہیں جائے کہا رہے ہیں ابھی آگے بھی جانا ہے اور اس طرف اطراح بھی آپ کو وہاں جا کے بھی دکھاتے ہیں یہ اطراح میں بھی کافی ساری قبور ہیں لگتا ہے کہ یہ پیر صاحب کے کوئی رشتداروں لوائکین کی ہیں السلام علیکم بچے آپ ادھر ہی ہوتے ہیں تھوڑا سا پیر صاحب کے بارے میں بتانا پسند کریں گے بچے اپنا نا اسم شریف بتائیے آپ کی تعریف کے میرا نام ہے حسنات ہے نا اچھا حسنات صاحب یہ بتائیے تھوڑا سا ہمیں بزرگوں کے بارے میں بتائیے گا کہ ان کی کوکرامات جو بھی آپ کے علم میں ہیں جو آپ سمجھیں وہ ہمیں آپ تھوڑا بتا دیں جی پری مجھے تو اتما زیادہ عرصہ نہیں ہوں گا ادھر تقریباً تین سال ہوئی ہیں تو تین سال کے اندر میری ڈیوٹی ہوتی ہے ادھر دربار شیف کیوں کا تو ادھر تعویزات پر یہ ڈیوٹی ہوتی ہے جی جی تو حب جو ہے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں مریض لوگ تو وہ ہم سے عرض کرتے ہیں کہ سر جب ہم ادھر دربار شیف کے آئے ہیں تو آتے ہی ہم نے سب سے پہلے ادھر گئے ہیں وائش روم کے اندر ہم جو ہے اپنے آپ کو ایزی فیل کرنے کے لیے تو جب ادھر گئے ہیں تو ہماری پتھری وہاں سے غیب ہوگی ہے ابھی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آگے کیا حال آئے حمل ہے آپ ہمیں قائل یہ بتائیں کہ ابھی ہمیں تعویز لے جانے کی ضرورت ہے یا لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے یا پانی پانی لے کے جانے کی ضرورت ہے پانی لے جانے کی ضرورت نہیں ہے تو کوئی ایسے حضرات آتا ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف ادھر گھر سے ہی ارادہ کر کے نکلتے ہیں کہ ہم دربارہ لیے پھر کھارہ شیف میں حضرت دینے کے لیے جا رہے ہیں لیکن جب گھر سے نکلتے ہیں تو وہاں سے ہی درب غیب ہو جاتا ہے آپ جی بتائیں جب جیسے گھر سے نکلتے ہیں یہاں آتے ہیں زیر اگرہ کرتے ہیں جو پرابرم ہوتی ہے وہ حل ہو جاتی ہے لیکن وہ صرف اور صرف یقین کی بات ہوتی ہے زیادہ تر جو بندے یہاں پہ آتے ہیں یا معتقد یا عقیدت مند ہیں وہ گردے کی پتھری کے حوالے سے زیادہ یا گردے میں تکلیف ہے جن کو یعنی مختلف تکلیف ہو ستی یعنی صرف پتھری نہیں ہو ستی تکلیف ہے درد ہے اور کئی تکلیف ہیں گردہ سکر جاتا ہے کئی مسئلہ مسائل ہیں ہر چیز کا سلوشن ہے گردے کے لیے تقریباً زیادہ ہے یہاں بہت عرصہ پہلے میں آیا تھا تو ساتھ ایک نالا ٹائپ کہہ لیں تو ہاں پہ بندے غسل بھی کرتے تھے پانی چاہ رہا تھا قدرتی پانی تھا پہاڑوں کا وہ پانی آتا ہے کلرکار سے تو ہمارے پاس پانی کی کافی ساری قلت ہے پانی ادھر سے شفٹ کیے ہوئے پائپ لگ رہی ہیں بڑے بڑے تو ان پائپوں کو ادھر ریفر کیے ہوئے وہی آگے پانی پیندادن خان لیلہ یہ ایریہ جو ہے وہ اس کو کور کرتے ہیں پانی جو ہوتا ہے وہ اوپر سارٹ رینجز سے آتا ہے کلرکار سے ادھر سے گزر کے ادھر سے لوگ اوپر نہ آتے ہیں جب وہ سارٹ رینجز سے گزر کے آتے ہیں تو وہ آگے سے خود بخواہ نمکین ہو جاتے ہیں پھر وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پانی جو ہے وہ خصوصی چشمہ اس طرح کا نہیں ہے وہ لوگ ویسے ہی یعنی جو خرش والا مریض ہے اس کے لیے خاص ہے پتری کے مریضوں کے لیے خاص ہے اچھا یعنی اس تشمی کی کوئی خاص حقیقت نہیں ہے وہ بھائی ایک عقیدہ ہے لوگوں کا لوگ اپنی عقیدت کے حساب سے یہ اب باہ کرتے ہیں جی جی بلکہ ویسے نانا بھی عورتوں کے لیے تو ویسے بھی نانا بھی جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے وہ ادھر اوپن جگہ ہے اوپن جگہ ہے اوپی ایسے معاملات بنے بھی ہیں یہی ہے کہ یہاں پہ بزرگوں کے گھر سے ایک اپنے عقیدت کے ساتھ ہو اعتقاد کے ساتھ ہو اعتماد کے ساتھ کہ ہم نے جانا ہے اور ہماری فرام بیماری ہے گردے سے ریلیٹر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بزرگوں کے نسبت سے ہمیں شفاہ دے گی اور کوئی اسی طرح آپ تین سال ہو گئے آپ کہہ رہے ہیں کوئی آپ نے یہاں پہ کو مزید ایسی چیز دیکھ سے ہو جائے ہو سر پیچ صاحب کو فائز دیکھ ہے کافی سر میں تقریباً ہر مغرب کی نماز کے بعد اظہراتا ہوں حضرت دینے کے لیے تو قدرتی ایک چیز اگر بنا مائن کے اندر میں اگر کہیں سفر کے لیے نکلوں ادھر سے کہیں بھی سفر کے لیے نکلوں تو میں بس جب دربارشی پہ حضرت دیتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ جی میرے سفر کے اندر کوئی ان بزرگوں کے توسط سے آسانی پیدا تو جب نکلتا ہوں تو خود بہت اسباب بنتے جاتے ہیں رستے آسان ہوئے ہوتے ہیں رستے کیا بھائی ویسے تو بندے کو انتظار کرنا پڑتا ہے دو دو تین تین گھنٹے گاڑیوں کا لوکل جو گاڑی ہوتی ہیں تو گاڑیوں کے نسبت ویسے ابھی ایک گاڑی چھوٹا تھا ہے دوسری تیار ہوتی ہے میں نے یہ کئی دفعہ آزمائیا تو یہ ایک چیز ہوتی ہے ایک فیض ہے بزرگوں کا ان کا جو اصل نام پیر خارا شریف تھا تو وہ اصل میں ان کا نام پیر خارا شریف نہیں ہے وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ پیر خارا شریف یہ خارا شریف کیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے خارا دربار پہ جانا ہے ایسے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خارا پانی ہے یہ جو اس وجہ سے اس وجہ سے نہیں ہے اچھا یہ اصل میں وہ اوپر ہے چلگا اچھا وہ سامنے لگی ہیں اچھا یہ جو تاروں کے ذریعے وہ جو اوپر ہے وہ بھی کوئی ہوتل ہوا بنا ہوا ہے نہیں وہ لفٹ کا دوسرا جو ہے وہ اچھا دوسرا پوائنٹ ہے اور ادھر ہے تو یہ لفٹ کس وقت چلتی ہے یہ لفٹ ہر ٹائم چلتی ہے صبح سے لے کے شام تک مرد تک اچھا 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 تو ادھر ہی بزرگوں کا گھر تھا چالیس سال آپ نے اوپر یہ بدت کی ہے اچھا اچھا تو اوپر سے جب بزرگ یعنی کوئی مریدین آتے تھے تو وہاں سے آپ کھانا بگاہ کے لوگوں کے لیے وہ ایک بڑا کھارا ہوتا ہے پنجابی زبان میں اسے بہتا ہے اس کو سر کے اوپر اٹھا کے اس کے میں روٹیاں رکھے آ کے لوگوں میں تقسیم کرتے تھے وہ اصل نام اچھا اس کھارا کی وجہ سے جسے عام زبا جو ہماری پینڈو زبان جو اسے کھاری بھی کہتے ہیں بلکل کھاری ہے ٹھیک ہو گیا کچھ چھوٹی ہوتی تھی جس میں عورتیں خواتین جو ہیں وہ اپنے چھوٹے بچوں کو اسے پھر ڈال کے اپنے پر رکھ کے لے جایا کر دی تھی آہ جس زمانے میں پرانے زبان جب یہ نہیں تھا ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں تھا بڑی مربانی جی تو یہ مسجد ہے ساتھ یہ مسجد ہے اچھا یہاں پہ کوئی بنائے ہوئے ہیں کہ آہ سامنے جو آہ یہ دارو علوم محمدیہ یہ یہاں پہ درس کا نظام بھی ہے یہ مدرسہ ہے اس کے انچار ہیں ڈاکٹر محمد عبالحسن شاہ صاحب ہیں اچھا آہ یہ ان کی زیرے نگرانی میں ادارہ اس کے اندر درس انظامی کی بھی تعلیم دی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ حفظ ناظرہ کی بھی اور دوسری دنیا بھی تعلیم بھی ہے میٹرک بھی ایتر اچھا بی ایتر کوئی پڑھاتے ہیں بی ایتر تو ادھر تقریباً اور تقریباً سٹاف کے اندر چار پانچ آدمی ہیں درس انظامی کے جو پیچرز ہیں وہ پانچ ہیں اور جو حفظ کے کاری صاحب ہیں وہ ایک ہیں تو ادھر باقیدہ جو ہے ایک نظم وزاپ پکٹھا بنو ہے دربار شفت کا علیدہ نظام ہے مدرسے کا علیدہ سسٹم ہے اور مسجد کا جو ہے وہ مدرسے کے ساتھ ہی منسلک ہے یہاں کے جو سب سے بڑے کمیشنر ہیں ہمارے جن کی زیری نگرانی میں یہ سارا دربار سے اور ادارہ چاٹ رہا ہے مدرسہ وہ تارک محمود پیزادہ صاحب ہیں اسلام آباد سے آچھا تو وہ کمیشنر ریٹیرڈ ہیں تو ابھی بھی وہ جو ہے ادھری اسلامباد میں ان کی رہا ہے بہت مہربان ہے جی بہت مہربان ہے یہ دیکھیں اب ہم آگئے ہیں جی مسجد کے ہاتھے میں جی یہ مینار دیکھیں ماشاءاللہ مسجد کے منار جون جنوری گاربان جنوری دو ہزار بائیس میں اس کی تعمیر ہوئی سی جی ابھی زوم کر کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو مسجد کا ہاتھ بھی بہت وسیع وریز ہے جی اور ماشاءاللہ بڑی خوبصورت مسجد بنائی گئی ہے اس کے اندر آپ کو دکھاتے ہیں جی مسجد خوبصورت عظم حضرت پیر محمد کرمشاہ صاحب کے روزہ مبارک اس مسجد کی تعمیر جناہ محمد ریاض تنولی صاحب نے کروائی اللہ کریم ان کو جزائے خیر رطا فرمائے اور اکتوبر دو ہزار انیس میں اکتوبر دو ہزار انیس میں اس مسجد کی تعمیر ہوئی جبکہ جنوری دو ہزار بائیس میں مسجد کا منار جو ہے وہ تعمیر کیا گیا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ دیکھیں بہت بڑا حال ہے مسجد کا ہائٹ اور بڑی خوبصورتی سے بنائی گئی ہے جی اب چلتے ہیں جی اب آپ کو تھوڑا سا مدریسے کا بھیو بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ مسجد کے سامنے کا ہے لان ہے وہ غالبا نساز اکرام کے لیے شاید سامنے والے جو ہیں اور اس طرف یہ مدریسے ہیں مدریسے کی طرف بھی چلتے ہیں جی دیکھیں جی ماشاءاللہ گراسی لان بھی ہے مدریسے کے سامنے اور بہت سے درخت اور یہ پودے مختلف لگائے گئے ہیں جی گریری کے لیے ہمیں اپنے ملک کو سرسبز و شاداب بھی رکھنا ہے تو میرے خیال میں اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہیں انہوں نے یہاں پہ یہ گریریری کا بھی اتنا انتظام کیا ہے یہ ہے جی اساز اکرام کی ریش گائیں ہیں جی یہ طلبہ کے لیے قوائد و ضابط نامہ بھی ہے اسلام علیکم مہترم کیسے مزار دینے جناب دعیسم شریف کاری نواب پانی کاری نواب پانی کاری سام مہترم جناب ایتھے اس دربار تے یا اس مدریسے تو کنی عرصے تے مونسلے کے لیے جی تین سالوں یہ مدریسے بڑے ہی تین سال تو ہے یا پہلے بھی ہے اسی نہیں بڑا سب پہلے میں آئے اچھا جناب تین سال تو نہیں جناب ایتھے کیڑا ہے تدریس تین دینے کس چیز شعبہ حفظ اچھا جناب ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی اچھا جناب شعبہ حفظ اس مدرسے نے اندر درس نظامی دیاں سال یہاں پہ زابطہ تین کلاسوں اچھا جی جس نے اساتذہ موجود دن اور شعبہ حفظ نے اندر چالیس بچے پڑ گئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ چالیس اور مختلف شہر دے مختلف دیہاتا تو اور شہر نہ تو بستا نہیں بچے مختلف شہر تو یہ بھیرہ شریف بھی شاخ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچے جڑے تھے نہیں بچے تھے رہے عیش پذیر بھی نہیں سارے بچے اور انہوں نے پھر روٹی پانی کیامو تام سارا کچھ بڑا خرچہ ہوندھا ہے ایدھا کی طریقہ کارے بس پھر لوگانے تاہوں نے اللہ الحمدلہ چاہتے ہیں سارا نظام ماشاءاللہ بچے تو کتھو آنا ہے اکارا تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچے تو اکارا یہ تین بھائی ہیں اچھا تینوں پائینوں یہ جی تینوں بھائی ہیں اکارا سے ہیں جی اور یہ بھی یہاں پہ دین کی تعلیم اثر کر رہے ہیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بچہ تلگنگ سے جی بچے کیونکہ آج بارہ دیبول اول ہے باقی بچے گھر گئے چھوٹی ہے اچھا چھوٹی کی وجہ سے ٹھیک ہو جی بڑی مہربانی بہت مہربانی شکریہ شکریہ شکریہ